بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو چکن اور مٹن کا کورمہ بھول جائیں گے اور آپ یہ بنا کر مہمانوں کیا کے بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار بنتا ہے اور رائکے میں بلکل چکن کورمی جیسا بنتا ہے تو چلیے پھر اپنی مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور میں آپ کے لئے مزے مزے کی ریسپی لاسکو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گھرائی کے اندر ایک اپ اوئل کا شامل کریں اب دو دمیانے سائز کے پیاس ہیں جن کو بریک بریک سلائسز میں کٹ لیے وہ ڈال دیں پیاس کو گولڈن کرسپی کلر آنے تک فرائی کرنے دوسری طرف میں نے سوسپین کے اندر پانی ڈال لیا ہے اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک کی ڈال کر 6 انڈے اُبلنے کے لئے رکھتے ہیں اور انڈوں کو بھی فل بوائی کرنا ہے یہ ہم نے کورمے میں ڈال لیا ہے تو ان کو فل بوائی کریں گے اور یہ دیکھیں پیاس سوٹ ہو گیا اب اس کو ہم نے گولڈن سا فرائی کرنا ہے تو جتنی دیر تک میں پیاس کو گولڈن فرائی کر رہی ہوں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصور ماشاء اللہ گولڈن کلر آگیا ہے بس اتنا ہی گولڈن کلر رکھنا ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد اس کو پلیٹ پر پھیلا دیتے ہیں اب اسی اوئل کے اندر کچھ ثابت مسائلیں شامل کرتے ہیں جس کے اندر ایک کھڑی پتہ ہے ایک انچ کا ٹکرا تارچینی کا ہے دو سبز لائچی ہیں ایک بری لائچی ہے اور تین لونگ ہیں یہ ڈالتے ہیں آنچ کو ہرکا کر دیتے ہیں کیونکہ اوئل گرم ہے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ان مسائلوں کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے سے ان کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اور یہ آدھا کلو آلوہ میرے پاس اور ان کو دیکھیں بڑے سلائسز میں کاٹ لیا ہے اور ان کو اوئل کے اندر ڈائے کر اس کو بھی فرائی کرتے ہیں تین سے چار منٹ لگیں گے ان کو اچھا سا فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے سے زائقہ بہت اچھا آجاتا ہے اب اس کے اندر ون ٹیسپون لسن اترک اٹھا ہوئے اور اس کے ساتھ اس کے اندر دو حریمچیں بھی پیس لیتے ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کرتے ہیں آلو فرائی کر کے جب بنایں گے تو بہت مسئل کا بنتے ہیں کئی لوگ بھائے کر کے بھی ڈال دیتے ہیں وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر سپائسیز ڈالتے ہیں جس میں ون انڈ ہاف ٹیسپون نمبر کی ہاف ٹیسپون ہلتی اور ون انڈ ہاف ٹیسپون ریچی لپ آرڈر ہے ہاف ٹیسپون کرسیرہ اور ون ٹیسپون کرس سکھا دنیا ڈال کر اس مسائلے کو اچھے سے مکس کرتے ہیں آج ابھی بلکل ہلکی ہے ہلکی آج پہ ایک دفعہ زیادہ مسائلوں کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اب اس کے اندر تقریباً تھوڑا سا پانے شامل کر دیں تاکہ سپائسیز جلیں نہ اور اس کو مسائلے کو اچھا سا بھول لیں جیسے مسائلہ اچھا سا بھول جائے تو اس کے اندر ٹو فکٹی گرام دہی شامل کر دیتے ہیں کورمے میں ٹوماٹر نہیں ڈالتے ہیں دہی ڈالتی ہے تو ہم نے بھی اس کے اندر دہی شامل کیا اب ایک دفعہ مکس کریں اور درمیانی آج پر دس مند کے لئے ڈھک کر رکھتے ہیں دس مند بار ڈھک کر نٹالے اور یہ دیکھیں دہی کا بھی پانی ہے اور آلو اس سے پانی میں گل چکے ہیں اب ہم آلو کو چیک کر لیتے ہیں آلو بہت زبردست یہ دیکھیں ہمارے گل چکے ہیں اب ہم اس مسائلے کو تیز آنچ کر کے بھون لیں گے تو اس مسائلے کو اچھا سا بھون لیتے ہیں اور یہ جو پیاز ہم نے فرائے کر کے رکھاتا ہے اس کو ہاتھوں سے ہم نے بلکل اس کو چوب کر لیا ہے ہاتھوں سے بڑا کرسپی تھا بہت زبردست چورا ہو گیا ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس کو ہم تیز آنچ پر فرائے کرتے ہیں اس کی خوشبو بلکل ایسے جیسے ہم چکن کورما بنا رہے ہیں اور ذائقے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں فرائے کرتے ہوئے یہ دیکھیں کتا زبردست دانے دار بن گیا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے انڈے عبال کر رکھے تھے یہ شامل کر دیتے ہیں کئی لوگ پہلے انڈوں کو فرائے بھی کرتے ہیں وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن اس طرح ڈالنے سے بہت مسے کے بنیں گے تو یہ دیکھیں آلو کے ساتھ ہی انڈوں کو بھی اچھے طریقے سے بھول لیں اب اس کے اندر تقریباً میں ایک سے ڈیٹھ کلاس گرم پانی کا شامل کر رہی ہوں کیونکہ جس وقت بھی اس طرح ہم چوربہ بنانے کے لیے یا مسالی کی گریوی بنانے کے لیے پانی شامل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں گرم پانی شامل کرنا چاہئے درمیانی سے تیز آنچ ہے آنچ کو اب اب ہلکی کر دیجئے پانی پک رہا ہے اب اس کے اندر ون ٹی سپون پسا و گرم سالہ شامل کرتے ہیں ہاف ٹی سپون کے چاہئے فل اور جویتری کو ٹی ویہ یہ شامل کرتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر خوبصورتی کے لیے ہرا دھنیا شامل کر دیجئے لیجئے کتنی جلدی یہ ریسپی تیار ہو گئی یا پانچ مند کے لیے اس کو اب ہم ڈھک دیتے ہیں ہلکی آنچ پر پانچ مند بعد یہ دیکھئے خوشبودار مزیدار آلوانڈا کا کورما تیار ہو گیا ایک دفعہ اس کو مکس کر دیں چولے کی آنچ کو اب بند کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اب ہم نکال کر آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں میری ویڈیو آپ کو کیسی لے گئی ہے آپ نے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانے آپ بھی اپنی فیملی کے لیے بنائیں اور انجوائے کیجئے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ